آپ کی یہ تصویر جو آپ کے ساتھ پڑی ہوئی ہے یہ بڑی آج کل وائرل ہے اس تصویر کا بیک گراؤنڈ کیا ہے یہ تصویر جو ہے ہم باجہ وڑ میں مجبوری تھی ہماری ہم نے ایک وارٹ پہنچنا تھا اور سارے راستے آپ کو پتہ ہے ٹریولنگ روڈوں پہ ہوتی ہے پھر میں مقامی آدمی تا نہیں تو جان بچانے کے چکر میں کہ ہم چھپ کے نکل سکے باجہ وڑ سے تو گلدفر خان جو ہمارے بڑے اردی لذیذ میں نئے ہیں باجہ وڑ سے وہ بھی میرے ساتھ ہم گاڑیاں بدلتے گئے تو ایک گاڑی میں ٹریول کرتے کرتے پیچھا پولیس کر رہی تھی اور آگے سے بھی گاڑی آتی تھی اس سے بھی ہمیں اندیشہ ہوتا تھا کہیں پولیس کی گاڑی نہ نکلیں اور پیچھے والی لائٹ کیونکہ اندیرہ تھا یہ چیز ہوتے ہوتے ہم افغانستان اور پاکستان کی بارڈر پہ پہنچے بیس منڈ کا پائدل راستہ تھا تو ہم افغانستان میں ہوتے ہیں اور یہ وہ علاقہ تھا جو بلکل سارا طالبان کے کنٹرول میں تھا ہمیں یہ بھی اندیشہ تھا کہ کہیں ان سے بھی مٹ بیٹھ نہ ہو جائے تو یوں کہیں سے ایک چادر مل گئی اور ہلیے بھی چپانا تھا تو نظر ان شکل تبدیل کرنے کیلئے چشمیں بھی لگا دی اور ٹھوپی بھی کہیں سے پہن لی تو کسی نے ایسے سخت آلات میں یہ تشویر کینچ لیا آپ کو آپ کے قائد کی کس خوبی نے سب سے زیادہ متاثر کیا جو میرا قائد ہیں ان سے مئی دوہزار بائیس میں ملاقات ہوئی تو چونکہ میری کریمنل پریکٹس بہت اچھی ہیں اور ان پر فوجداری مقدمات بننا شروع ہوئے تھے تو میں ان کی لیگل ٹیم کا ہی سمیت بنا جتنا جو ہیں ان کے ساتھ اٹریکشن ہوتا گیا تو تب مجھے ان کے خواص کا پتہ چلا کہ یہ پنجگانہ نمازی ہے اور میں نے ہمیشہ ہماری بات چیت تحجد کے وقت ہوا کرتی تھی کیونکہ یہ تحجد کی نماز پڑھتا تھا اس میں انٹیلیجنس کی ذہانت مطانت اور جو دو خوبی ہم میں کامن ہیں وہ ہیں وہ اگریسیو رہتا ہے وہ ناک پہ مکی بیٹھنے نہیں دیتا ہے اور دوسری جو خوبی ہیں وہ یہ ہیں کہ خان صاحب جو ہیں وہ اس کو بندوں کی پرک بہت زیادہ ہے اب پہلے نہیں تھی ایک دفعہ عدالت میں میں نے ان سے پوچھا میں نے کہا عدالت میں اس وقت وہ گریفتار نہیں ہوئے تھے تو میں نے کہا جناب کچھ تکالیف ہم آٹھ آٹھ گھنٹے عدالتوں میں ہوتے تھے تو میں نے کہا کچھ سیکھا کچھ آپ کو کچھ چینج آئی اس نے کہا جو ستر سال میں جو گزری ہیں نا اور اس ایک سال نے ہماری آنکھیں کول دیئے زندگی کا یہ رخ تصور بھی نہیں کیا تھا لیکن اب جو میں بات آپ کے ذریعے پورے پاکستان کو بتانا جاتا ہوں جیل میں جانے والا خانہ اور باہر نکلنے والا خان یہ دو مختلف لوگ ہوں گے آپ یقین کریں لاسٹ ٹائم میں نے یہ بات کہی تھی خان صاحب سے میں نے پوچھا کہ کس طرح گزر ہو رہی ہے جیل میں آڈیالہ میں انہوں نے کہا کہ میرا نام لے کے کہا کہ جی نماز تو یہ پڑھتا ہے اور تلاوت اور باترجمہ انگریدی کی ٹانسلیشن کے ساتھ انہوں نے کہا کہ ٹائم یہ مل گیا کہ اب جو ہیں اللہ تعالیٰ سے جو قربت ہیں وہ میری مزید بڑھئے ان کا یہ مذہبی رخ بہت کم لوگ جانتے ہیں تو خان جو ہیں اب وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے انتہائی اس کی سوچ میں ان تلخیوں نے ایسی حقیقت بر دیئے کہ یہ جب بھی باہر آئے گا پی ٹی آئی کیلئے بھی ایک ڈیفرنٹ لیڈر ہے اور پاکستان کیلئے بھی ایک مختلف لیڈر ہے کیا یہ سچ ہے کہ خان صاحب جیل میں بڑی لیکجری قسم کی لائف گزار رہے ہیں جیل منیول جنہوں نے پڑھا ہیں وہاں ایک رول ہے کوئی بھی اولاتی یا قیدی اپنے خرچے پہ گوشت بھی خرید سکتا ہے دودھ بھی خرید سکتا ہے فروٹ بھی خرید سکتا ہے یہ ہر پاکستانی کر سکتا ہے ہم نے ستاسی آزار روپے ان کے لیے اٹک جیل میں جمع کیے تھے پھر جب یہاں افتدامی تیسہ دار جمع کی پھر بقایا جو ضرورت ہو چکی ایک تو اوروبی وہ ایٹمز آپ لے سکتے ہیں جو منیول میں لکے گئے ہیں سبزی ہیں گوشت ہیں دئی ہے خان دئی کا شوقین ہے تو شاد تو لہٰذا یہ مرغم السلم یہ اتنے دیکھیں وہ نہ مطلب یہ ہے کہ آئیسی خوراکوں کی اجازت ہیں جو جن کی تشیر کی جا رہی ہے جو لیمیٹڈ ڈسکرائبڈ فوڈ آئیٹمز ہیں یا میلز ہیں وہ ہم اپنے پیسے دے کے خرید کے سٹیٹ کو دیتے ہیں جیل کو دیتے ہیں حکومت کو دیتے ہیں اور ان سے ہم اپنی اور وہ جیل سپرڈنٹ کی زماداری ہیں کہ وہ اپنے سیکیورٹی میں خود اس کو بائے کریں اور پکائیں خان کے قید و بند کی جو صعوبت ہیں اگر میں نے آپ کو بتا دی کہ کن کن آلات سے وہ گودھ رہے ہیں تو رنگ ٹکڑے ہو جائے پاکستانیوں کے ابتدائی دو راتیں اس نے بالکل جب اٹک جیل میں لے کے گئے نا تو نہ آہ تکیہ تھا نہ کوئی میٹرس تھی ننگی زمین پہ ان کو سلائے گیا کیڑے مکوڑے اتنے تھے خود اگلی دن میں ملا تو وہ اس نے کہا کہ ساری رات کیڑے مکوڑے مچر بلب جو تھا وہ قصدن جو ہیں ایک ہفتہ تک اس سل میں جلائے رکھا گیا کیونکہ آدمی جو ہیں سوتے وقت بلب آف کرنا چاہتا ہے باتروم کی حالت گئی گزری تھی تو خان نے نہ ان کو شیو یعنی ابتدامی جو داڑی کی بات ہوئی تھی وہ کوئی شیشہ ہی نہیں تھا جس سے وہ شیو کرتا یہ انتہائی غیر انسانی رویہ تھا ایک ہفتے تک انہوں نے برداشت کیا وہ جو جو جوگنگ مشین ہے کہتے ہیں وہ بھی بڑی مہنگی ہے اور وہ سرکار نے ان کو لے کے دیئے اور پھر رہنے کے لیے اب آٹھ کمرے سراؤننگ کے خالی کروا دیا گئے میں نے کیس کیا تھا سرکار جو ہیں اب کیا کہوں میں آپ کو یہ جنبشی نے ٹریڈ میل اس کے لیے ہم نے رٹ کی تھی اس میں کیے بھی ہم نے پریئر مانگی تھی تو کوٹ کے اکم پہ یہ ٹریڈ میل جو ہیں وہ بنی گالہ تھے میں نے گاڑی بیجی بنی گالہ کو اور وہ منگوائی اور پھر وہ بعد میں ان کو ڈیلیور ہوئی خان کی اپنی یہ تھی جو منی گالہ میں پڑی ہوئی تھی مخالفین پہلے تو کہا کرتے تھے کہ خان صاحب ڈرگز لیتے ہیں اور یہ جیل میں ایک رات بھی نہیں گزار سکیں گے اور اب ان کا کہنا یہ ہے کہ جیل کا عملہ جو ہے وہ خان صاحب کو خفیہ طور پر اندر ڈرگز سپلائی کر دیتا ہے اس لیے وہ وہاں پہ سروائیو کر رہے ہیں آپ کیا کہتے ہیں جیل تو سارا انہی کی تیویل میں ہیں کسی کی مجال ہیں کہ وہاں پہ چھوڑیا پر مار سکیں میں آپ کو بتا دوں آپ کی بات یہ درست ہے کہ بڑی توقعات تھی کہ جی یہ ڈرگ ایڈکشن کی وجہ سے جو ہیں یہ گھٹ نے ٹیک جب ایک ہفتہ گزر گیا تو ان کو شک پڑ گیا کہ کہیں جیل والے کچھ نہ پروائیڈ کر رہے ہو تو جیل والوں پہ نظر ہوئی عملے تبدیل ہو گئے دوسری پھر کسی نے مشور دیا کہ جی ان کے آپ یورین اور بلڈ کے ٹیسٹ لیں اگر اس نے ایک ہفتے میں دس دن میں مہینے میں دو مہینے تین مہینے میں کوئی ڈرگ نہیں ہے تو ریفلیکٹ ہو جائے گا تو اس کا نام تبدیل کر کے خان صاحب کا نام تبدیل کر کے کسی اور فرضی نام سے ان کے یورین اور ان کے بلڈ سیمپل لیے گئے جب ریزلٹ آیا تو نو مہینے جو ہیں کوکین ریفلیکٹ کرتی ہیں بلڈ میں اگر نو مہینے قبل بھی لی وہ تینہ طور ریفلیکٹ ہو جاتی وہ پتہ چلا کہ نہ یورین میں ہیں نہ بلڈ میں ہیں یہ کوئی ڈرگ یوزی نہیں کرتا ہے تب جو ہیں سب سے بڑی مایوسی یہ ہوئی ہے اس وقت باقی سیاستدانوں کی نسبت وکلاج کمیونٹی خان صاحب کے زیادہ قریب ہے تو کیا ان الیکشنز میں عام سیاستدانوں کی بجائے وکلاج کو زیادہ ٹکٹس دینے کا امکان ہے خان کی خواہش یہ نظر آ رہی ہے ہمیں پنجاب کی حد تک خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وکلاجو ہیں وہ ڈٹ جائیں گے اور اگر ہمارے امیدواروں کو اٹھایا جانے لگا تو وکلاجو ہیں چونکہ ان کے پیچھے بار ریسوسییشنز ہے بار کونسلز ہے پیر عدالت بھی وکلاجو کا خاص خیال کرتی ہے وہی ان کی یہ سمجھ ہیں میری ذاتی سمجھ یہ ہے کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وکلاجو نے قوم کو بھی مایوس کیا ہے اور میرا خیال ہے یہی وقت تھا کہ وکلاجو رول افلا کے ساتھ اٹھ کڑے ہوتے ہیں یہی وقت تھا اور یہ بنیادی کام ہیں وکلاجو کا بار ریسوسیشنز اپنے ازلہ تحصیل و ٹاؤنز بڑے شاروں میں اپنے لوگوں کے حقوق کے نگابان ہوتے ہیں کس طرح پورے ملک میں لوگوں کے حقوق کے ساتھ کلوار کھیلا گیا لیکن بار جو ہیں وہ اپنا روایتی تاریخی کردار ادا نہ کر سکے اگر بارے لوگوں کے حقوق کیلئے کڑی ہوتی مجال ہیں کہ لوگ آخوا ہوتے لوگ گروہ سے اٹھائے جاتے اتنی فستائیت ہوتی خان صاحب نے گوھر خان صاحب کو اس عدے کے لیے کیوں چنا کیا وہ فرنٹ پہ آ کے پارٹی کو لیڈ کر سکیں گے جس طرح خان صاحب کیا کرتے تھے جو مجھے ذاتی طور پر نظر آ رہے ہیں دو تین وجوہ جس نے شاید خان کو جو ہیں وہ اس پہ مائل کیا وہ نمبر ایک یہ ہیں کہ گوھر خان ہماری ٹیم میں سب سے زیادہ برداشت والا آدمی ہے تحمل رکھتا ہے سافٹ سپوکن ہیں امریکہ سے پڑا لکھا ہے بیریسٹر ہیں یوکے سے پڑا ہے اور بڑا اچھا فیملی بیگراؤنڈ ہیں خان کے ساتھ بہت انٹریکشن ان کی ہوئی بات چیت میں لیکن عملی طور پر جس طرح گراؤنڈ میں آپ نظر آتے ہیں جس طرح لوگوں کو چارج کر رہے ہیں کراؤڈ کو جس طرح ووٹر کو باہر نکال رہے ہیں گوھر خان صاحب تو ہمیں آن گراؤنڈ کے ہی نظر نہیں آتے گوھر خان صاحب کا وقت آئے گا ابھی تو یہ وہ وقت ہیں یہ وہ لمحے ہیں جن میں ہم اپنے چیئرمین کو ملوث نہیں کرنا چاہتے ہیں